اسلام علیکم جی کیسے ہیں تمام بیورڈز ویلکم ٹو نائلز کچن تو جی بنا رہے ہیں آج ملتانی سون حلوہ حافظ کا سون حلوہ سیم سٹائل میں بنائیں گے ہم بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی ملتانی سون حلوے کی ریسپی آپ کو جسٹ ٹو لیٹر میں بنانا سکھاؤں گی جسے آپ گھر میں آسانی سے بنا لیں گے بلکل بھی مشکل نہیں ہے اس ریسپی کو بنانا اور بہت ہی آسانی انگریڈینٹس ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہے آپ نے کیونکہ بہت مہمت سے آپ کے لیے یہ ویڈیو میں لے کر آتی ہوں تو چلیے جی برانا سٹارٹ کرتے ہیں ملتانی سون حلوہ سب سے پہلے جی ہاں پہ دو لیٹر دودھ ہے اس کو دلوالیا ہے ہم نے ایک اور اس میں 4 ٹیبل سپون سمک ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ تقریباً 2 ٹیبل سپون میتا ایڈ کر دی جیے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ تھنڈے دودھ میں ہی اس کو اچھے سے آپ نے پہلے حل کرنا ہے تو دودھ آپ کا بلکل بھی نیم گرم بھی نہیں ہونا چاہیے دودھ تھنڈا ہونا چاہیے آپ کا اور سٹیل کا برتن لیں جب بھی اسے بنانا ہے آپ نے سٹیل کے برتن میں بنایا ہے اچھے سے اسے اس طرح سے مکس کر لیجے تو دیکھیں جی آٹے کی جو ہری ہری سی جڑے ہیں وہ آپ کو اس کے اوپر دیکھنا شروع ہو جائیں کہ سمک کو بلکل بھی آپ نے بلینڈ کر کے اس میں ایڈنی کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے پہلے اسے دودھ میں مکس کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم نے اسے اوپال دھلانے کے لیے چھولے پہ لکھ کے جانا ہے اور بلکل جو ہے اس کے نیچے چھولا ہوں کر دیں گے اور اسے اتنا گرم کرنا ہے آپ کے کہ آپ کی فنگر اس کو برداشت کر سکے اتنا اسے ہم گرم کر لیں گے تو جیسے یہ گرم ہوتا ہے تو اس کا نیچ پروسس سٹارٹ کریں گے کوشش کریں گے ویڈیو پوری دیکھیں بلکل بھی سکپ نہ کریں تو جی تب تک ہم یہاں پہ اس کے لیے جسے ہم نے دودھ میں مکس کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اسے ریڈی کر لیتے ہیں پانی لیے ایک جلاس ہم نے اس میں جی ہم نے پھٹکڑی ڈالی ہے جو ہمارے گھر میں ریگولر پھٹکڑی ہوتی ہے اسے آپ نے اچھے سے پیسنا ہے تقریباً ون ٹی سپون پھٹکڑی ہے ہاف ٹی سپون ٹاٹری اس کو پانی میں اچھی طرح سے حل کر لیجئے ٹھنڈا پانی ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دودھ دیکھیں جی ہاں پہ اب اسے انگلی جو ہے وہ اس میں جا رہی ہے اور اچھے سے ہم اسے پرداش کر رہے ہیں تو اتنا آپ کا دودھ ہونا چاہیے اب اس کو کیا کرنے ہیں آپ نے اس کا فلیم آف کر دینے دیکھیں دھویں بھی اس میں سے نکل رہے ہیں لیکن دودھ اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کی فنگرز میں ڈیپ ہو جائے فلیم کو آپ آف کر دیں گے اب جو ہم نے کھٹا پانی ریڈی کیا تھا وہ کھٹا پانی آپ دودھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس طرح سے آپ نے اسے ہلانا شروع کرنا ہے تو اب یہاں پہ دودھ نہیں پٹ رہا ہے تو تھوڑا سا اس میں اور ایڈ کریں پہلے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اگر دودھ نہیں پٹتا ہے تو پھر اس میں تھوڑی سی زیادہ ایڈ کر دیں گے تاکہ جو دودھ ہمارا وہ جلدی سے پٹ جائے تو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دودھ کو دیکھیں یہاں پہ اب بھی اس میں ٹائم لگ رہا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا اور زیادہ ایڈ کر دیں گے اب یہاں دیکھیں دو ٹیبل سپون ہم نے تین ٹیبل سپون کر دی ہیں تو اب دوبارہ سے حل کریں گے تو اب یہاں پہ نہیں پھٹ رہا ہے تو اپنے گھبرانا نہیں ہے کہ دودھ پھٹ نہیں رہا ہے کیونکہ سون ہلوی کے لئے سے اس طرح سے ہم نے اس میں پروسس کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیا تو اب دیکھتے ہیں جی ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے تو اس طرح سے دیکھیں تھوڑا سا دودھ پھٹ چکے اور اس طرح سے دیکھیں اس میں سمک کو جو ہے اچھے سمک کے سائیڈ پہ یہ لگ چکے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ فلیم اس کا آن کر دیں گے اور اسے پکانا سرار کر دیں گے تو دیکھیں جی اس میں تھوڑا سا کلر ایڈ کرتی ہے کیونکہ تھوڑی مقدار میں بنا رہے ہیں تو اس میں جلدی سے کلر نہیں آئے گا تو آپ کوشش کریں کہ کوکو پاورر کے کلر ایڈ کر لیجئے تھوڑا سا بینچ کلر آپ نے ایڈ کر نا ہے تو اس پکائیں گے جس جو آپ کا ٹائم لگے گا پکانے پر لگے گا تو دیسی گی ایڈ کر دی بڑا جن مچ کھانے کا تاکہ جو ہے سائیڈ پہ نہ لگے اور آپ کے لئے دکھت نہ ہو 250 کر شوگر ایڈ کریں گے اور اچھے سے آپ اسے مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے تو یہاں پہ جس کرنا یہ ہے کہ جتنا بھی پانی تو چلیے جی اس کا پانی ڈرائی کرتے ہیں جب تک پانی ڈرائی ہوتا ہے تو پھر اس میں میں آپ بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا ایڈ کرنا ہے نیکسٹ تو یہاں دیکھیں پانی اس کا بہت غم رہ گیا تو اس ٹیج پہ ہم ایڈ کرنا ہے 200 گرام جی گلوکوز ہے یہ بردست بنے گا اور سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس کیسے ریڈی کیا تو یہ اس کے سکرٹ انگریڈی مل جائے گا کتنا ہم نے اس کو پکانا ہے تو وہ تمام جو ہے آپ کو یہاں پہ اس میں مل جائے گا تو یہاں جی گلوکوز کو میں نے جتنا بھی تھا پلیٹ میں سے اچھی طرح سے اتار کے ساف کر اس میں ایڈ کر دیا اب جس دیکھیں یہ پانی کو ڈرائی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جی بہت جلدی سے دیکھیں یہاں پہ پانی دیکھیں یہاں ڈرائی ہونے کی طرف ہے بلکل اور اب کافی اس نے کلر بھی دیکھیں چینج کر لیا ہے اب اس ٹیج پہ ایڈ کرنا ہے اپنے الائچی پاوڈر تقریبا ہم نے یہاں پہ اس جو ہے ون ہاف ٹی سپون الائچی پاوڈر ایڈ کیونکہ الائچی اس میں رائقہ بناتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ تار اس میں بننا سٹارٹ ہو چکی ہے اسے بھوننا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ دیسی کی تھوڑا اور ایڈ کریں گے اچھا آپ اس میں جتنی زیادہ تار بنانا چاہتے ہیں ریزرٹ ملے گا کھانے میں مزیدار لگے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں اس میں ستار نکرنا شروع ہو چکی ہے اس کو ہم نے یہاں پہ میرے پاس ایک مولڈ ہے اس میں ہمارے پاس والنٹ ہیں وہ اس میں نیچے ہم نے اس کے لگا لیا اس کی خوبصورتی کے لیے تو جیسی یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس نکال کے دکھاتی ہوں تو مزیدار سون ہمارا یہاں پہ ریڈی ہے بہت ہی زبردست بہت شاندار اب اس کو میں آپ کو کٹ بھی کر دکھاؤں گی اس کی تار دکھاؤں گی اس میں کتنی زبردست تار بنی بھی ہے اس طرح رہی ہے بہت ہی زبردست میں تار آ رہی ہے زائقہ بھی سیم آپ کو ملے گا تو آپ گھر میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں آسانی سے جسٹ ٹو کے جی ملک میں آپ اس بنائے آپ کو ون کے جی ملے گا تو جی ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر زور کر نئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ